جس طرح کی وہ مخلوق نظر آئی ہے وہ جنمن ہو سکتی ہے کیونکہ ذہن نہیں مانتا نا بندہ بندے نے خود دیکھا نہیں ہوتا بندے کو اس طرح کی کچھ چیز اس نے ایکسپیرینس نہیں کی ہوتی تو وہ دل اور دماغ نہیں مانتا اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ کو ٹک ٹاک ہیں خرید سے ہیں علمدللہ میں بھی ٹیک ہوں آپ کی طرحوں سے اور آج ایک لمبے گیپ کے بعد دوبارہ سے آپ کے سامنے آزم تقریباً ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے جو میں نے لاس ویڈیو اپلوڈ کی تھی ریزن کیا تھی وجہ کیا تھی میں نے آپ کو پچھلی دو ویڈیوز کے اندر بتایا تھا کہ میری جاب نیچر چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹائم کی کمی ہے بہت زیادہ تو ٹائم نہیں مل پا رہا ایک تو ایون یوٹیوب کو کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کا ٹائم بہت ہی کم ہوتا ہے اور پھر یہ ہورر ویڈیوز کو دیکھنے کا بھی اتنا انٹرس نہیں رہا تو یہی ریزنز ہیں کہ ویڈیوز میں اتنا گیپ آ رہا ہے ابھی یہ جو کلپ میں نے بنایا ہے یہ تقریباً دو ہفتے پہلے بنا کے رکھا تھا اور میری کوشش تھی کہ میں دو ہفتے پہلے ہی جس دن ویڈیو یہ کلپ بنایا تھا تو میں نیکس ڈے ریکارڈ کر لوں گا لیکن ایسا نہیں ہو سکا کچھ کام تھے تو نہیں کر پایا میں تو ابھی آج مجھے ٹائم ملیا تو میں نے کہا چلو آپ کے سامنے ویڈیو کچھ آپ کے لئے لے کے آؤں اور باقی یہ جو کلپ میرے پاس ہے یہ میں نے لیا ہے شاہد ویلوگ سے شاہد بھائی کا کی اپیسوڈ تھی ٹوٹی ون اچھا سپیکنگ آف شاہد بھائی شاہد بھائی کا ایک آپ لوگ نے بھی دیکھی ہوگی ویڈیو ویلوگ ایک آیا تھا دو آئے ہیں بلکہ سعودیہ سے اور ان کو سعودیہ جانا پڑا ہے سعودیہ چلے گئے ہیں پتہ نہیں پرمنٹ چلے گئے ہیں مطلب کام کے ززلے میں یا صرف عمرے کے لئے گئے ہیں میں نے کل یا پرسو میرے خیال میں دو پارٹس میں انہوں نے دو ویڈیوز مزید ڈالی ہیں ہورر ویڈیوز ہی ڈالی ہیں میں ایکسپیک کر رہا تھا کہ شاہد یہ اب ویلوگز ہی ڈالا کریں گے اگر وہ سعودیہ پرمنٹلی موو ہو گئے ہیں لیکن وہ ہورر ویڈیوز انہوں نے ڈالی ہیں اور مجھے وہ ویڈیوز دیکھ کے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیوں فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ پرانی ویڈیوز انہوں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں جب وہ سایہ افیشل کے ٹائم کی جب انہوں نے اکیلے ویزٹ کیا ہوگا تو شاید تب کی کوئی ریکارڈنگ پڑی ہوگی تو وہ اپلوڈ انہوں نے شاید کر دی ہے مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے بہرحال میری شاید بھائی سے بات نہیں ہوئی میں کوشش کروں گا ان سے کانٹیک کرنے کی پوچھنے کی کیا اپ ڈیٹس ہیں بہرحال وہ دیکھ کے اگر تو ایسا ہے کہ وہ واقعی وہاں پہ سعودیہ پرمنٹلی موو ہو گئے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے جو ہورر ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ لائک کرتے ہیں اس چیز کو اس کانٹینٹ کو تو وہ آپ لوگوں کے لیے میرے خیال میں بیڈ نیوز ہوگی انکلوڈنگ مائی سیلف وہ اچھی بات نہیں ہے باقی اور بھی کافی چینلز آ رہا ہے جو اچھے چینلز تھے وہ بند ہوتے جا رہے ہیں اور جو چینل چل رہے ہیں وہ جس طرح کا کانٹینٹس دکھا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں بہت کم چینلز ہیں جو اچھا کانٹینٹ دکھاتے ہیں اس کلپ کو میں سٹارٹ کرتا ہوں دیکھتے ہیں ملکے اور اس کلپ کو ڈالنے کا مقصد جو ہے وہ ایک پوائنٹ پروف کرنا ہے وہ میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا ویڈیو کے انڈ کے اندر کلپ کے انڈ میں آخر میں اور کچھ چیزوں کو ریلیٹ کریں گے کچھ اور ویڈیوز کسی دو اور چینلز سے میں نے دیکھی تھی وہ میں نے ایک ریویو بھی کیا تھا اسے ایک ویڈیو کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو میں اس سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا ایک پوائنٹ پروف کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے اس لیے یہ والا ویڈیو میں نے یہ والا کلپ لیا ہے اور اس کو میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس کے اوپر حالانکہ کافی پرانی ہو گئی ہے یہ ویڈیو اینیویز میں کلپ سٹارٹ کرتا ہوں پھر اس کے پر بات کرتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں میرے رہنے والے بھائی کے ساتھ پچھلے چند عرصے سے کس قسم کے واقعات پیش آ رہے تھے لیکن جب سے ان کی شادی رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ دلہن کی شکل میں دلہن جیسے انہوں نے سنے کپڑے پینے ہوتے ہیں اور وہ اس سے ان کے اندر اور جو روم ہے ادھر ٹہل رہی ہوتی ہے اچھا یہ کچھ آپ نے آپ ریلیٹ کر رہے ہیں ایک شیری بھائی کی ایک ویڈیو آئی تھی کوئی ایک مہینہ پہلے کی بات ہے انہوں نے اپنے پرسنل چینل پر اپلوڈ کی تھی بائی دوے میں نے وہ ویڈیو پوری اپیسوڈ نہیں دیکھی لیکن آپ لوگوں کی طرف سے کافی ریکویسٹ تھی کہ میں اس کو ریویو کروں اور کافی اس کا شہر مچا تھا فیصل بھائی نے بھی اس کو ریویو کیا تھا بائی دوے اس کے بارے میں اس سے آپ ریلیٹ کریں اس کو کہ اس میں بھی ایک دلہن کے روپ میں دلہن ایک نظر آتی ہے اور پھر ایک سجاد بھائی نے وہ کیا ہے تقریباً سال سے بھی اوپر ہو گیا انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر ان کو بھی ایک دلہن بقائلہ نظر آئی تھی کیمرے کے اندر اس کے بارے میں میرے کچھ تحفظات تھے میرے کچھ کنسرنز تھے بہرحال اس کے وقت جو میں نے ویوز دیئے تھے اپنے جو میں نے چیزیں کہیں تھی اس سب کو میں ریلیٹ کروں گا ابھی آپ کے ساتھ میں رکھوں گا لیکن ابھی پلے کرتے ہیں ابھی میں نے اس لیے روکا ہے آپ کو کہ آپ تھوڑا سا ریلیٹ کریں یہ دوسرے شوز کے اندر بھی ایسا کچھ ہو چکا ہے انیویز دیکھتے ہیں تو میں ان چیزوں سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں یہ مشین گرائنڈر ہوتا ہے گرائنڈ کرتا ہے مطلب یہ چیزوں کو رگڑنے کے لیے یہ گرائنڈر یہ دیکھیں یہ گھوم رہا ہے ویل اس کا گھوم رہا ہے یہ دیکھیں یہ ارے آپ نوٹس کیجئے گا کنیکٹڈ نہیں ہے یہ تار سے کنیکٹڈ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی تار ہے یہ ڈسکنیکٹڈ ہے یہ کس نے گھوم آیا ہے اس کو انٹرسٹنگ ہے نا یہ دیکھیں یہ یہ پوری فریم کے اندر ہے ایکسلنٹ یہ کیمرے کے اندر ہے کوئی آس پاس نہیں ہے اس کو کون ہی لاسکتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر اس کا اس کے جو ڈنڈے ہیں ہینڈل ہیں وہاں سے پکڑ کر ہوئے ہلا رہا رہا ہے اچھا اچھا یہ دیکھیں تھوڑا سا بلر ہوا ہے نا کیمرے میں وہاں پہ ایکٹیوٹی ہوگی یہ دیکھیں پہلے بلر ہوا ہے اور پھر دیکھیں یہ دیکھیں یہ رسی کے ساتھ وہ الیکٹری سیٹی کے بل ہوتے ہیں یوٹلٹی بلز وہ لٹکے ہیں وہ ہلے ہیں اس سے پہلے وہ بلر ہوا تھا کیمرہ اللہ اکبر اللہ اللہ یہ دیکھیں یہ دور یہ دور بند ہوا یہ دیکھیں اور فوراں جا کے دکھایا ہے یہاں ایکسلنٹ شاہد بھائی اچھا یہ دیکھیں چھوٹا سا ہی کمرہ ہے اور سارا دکھا دیا ہے یہ اچھا ایک قسمیں تھوڑا رسکی ہو سکتا تھا شاہد بھائی کے لیے انہوں نے یہ ہمیں تو ہم ویورز کو تو اچھا لگا یہ فوراں بھاگ کی گئے انہوں نے دکھا دیا لیکن اگر ان پر کوئی اٹیک ہو جاتا تو وہ دیکھوڑا بین رسکی اس کو اگر فریم کے اندر رکھتے ہوئے فریم وہاں سے ہیلے نہیں کوئی کٹ نہیں آئے تو آرام رام سے جائیں ٹائم اپنا لے کے جائیں تو وہ بھی ایک بہتر آپشن ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ فوراں بھاگ کے جائیں تو وہ بھی ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے جب آپ کو ٹائم ملے جب آپ سمجھیں کہ یار اب سیف ہے کوئی دعائیں وغیرہ پڑھ کے تو ٹھیک ہے برحال شرط اس میں یہی ہے کہ کیمرہ ہیلے نہیں آپ اس میں کوئی کٹ نہیں آئے اینیویز دیکھیں بغیرہ نقصان پنچائے سامنے آئے اب یہ دیکھیں پھر بلر ہوا ہے اور دیکھیں کوئی چیزیں پڑھیں ہیں وہ ہل رہی ہیں یہ دیکھیں ٹوٹھ برش ہے اور پیس وغیرہ ٹوٹھ برش وغیرہ برش پڑھا ہے بالوں کا کچھ مہندی ہے یہ دیکھیں یہ پہلے بلر ہوا تھا پھر وہ ہل ہی ہیں چیزیں ساری کیمرے کے سامنے یار ایکسیلنٹ ڈیفینیٹل ہانٹیڈ جگہ ہے یار ڈیفینیٹل یہاں پہ کوئی ہے انٹیٹی اب یہ پہ لیکن ہوئے 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 یہ دیکھا آپ نے میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں بال بخائدہ نظر آئے ہیں یار یہ دیکھیں یہ جیسے یہ کھول رہے ہیں آپ سلو موشن میں آپ دیکھیں اسے دیکھ رہے ہیں کھول رہے ہیں اور فوراں باہر گئے ہیں نورمل سپیڈ میں آپ نے دیکھا فوراں بہت ہی تیز با کے گئے ہیں لیکن جب میں نے اس کو سلو ڈاؤن کیا تو آپ کو تھوڑا سا لگے گا شاید رکھے گئے ہیں لیکن یہ ریال ٹائم میں یہ رکھے نہیں ہیں بلکل فوراں بہت تیزی سے گئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کیمرے کے میں بقاعدہ ایسا کوئی بال نظر آئے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کوئی وگو تو وہ کسی نے پہنی ہو صرف وہ بال ہی نظر آئے ہیں اور بقاعدہ اس کا پیچھے سے دیکھئے کہ شیڈو بھی بن رہا ہے یہ دیکھیں وہ پیچھے وال پر شیڈو بھی بن رہا ہے پیچھے یہ دیکھیں یہ بقاعدہ بال یار جیسے وگ کے ہوتے ہیں صرف بال ہی بال نظر آئے ہیں پیچھے پچھلے باڈی کا کوئی حصہ کچھ نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں پیچھے بقاعدہ شیڈو بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ 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 غائب ہو گئی اور شاہد بھئی اچھا یہ سلو موشن میں آپ کو ایسا اتنا ٹائم لگ رہا ہے ورنہ اتنا ٹائم لگا نہیں وہ فوراں گئے ہیں یہ دیکھیں اور بیچ میں کوئی ایسا کٹے نہیں کوئی ایسی چیز نہیں میں نے اس کو بڑا غور سے دیکھا یہ دیکھیں یہ 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 فوراں بھاگ کے گئے ہیں اچھا کیمرہ فور ایک سیکنڈ اس لیے اس طرف ہوا آپ نے دیکھا کہ کیمرہ ایک سیدھا باہر کی طرف نہیں رہا کیمرہ تھوڑا سا موو ہوا وہاں سے میرے خیال میں وہ اس لیے موو ہوا کہ وہ دور پورا سا کھلا نہیں ہوا تھا پورا دور کھلا نہیں تھا تو اس لیے خود کو بچانے کے لیے یا کیمرے کو بچانے کے لیے اس تھوڑی سی جگہ سے گزرنے کے لیے انہوں نے کیمرہ شاید تھوڑا سا ادھر کیا ہوگا ورنہ جتنی تیزی سے آپ ریال ٹائم میں اگر اس کو دیکھیں تو جتنی تیزی سے وہ گئے ہیں تو کوئی ایسا ڈاؤٹ مجھے نہیں لگا کہ اس کے اندر کوئی اتنے سے کلپ کے اندر جتنا وہ اندر سے باہر باگ کے گئے ہیں اس دوران کوئی ایسا کوئی کٹ وغیرہ نہیں ہے تو دیکھیں باہر وہ اگر تھا کوئی تو وہ کہاں گیا ابھی پھر دیکھیں گا یہاں پہ اگر نقصان پہنچائے سامنے اللہ اکبر آئے دیکھیں یار یہ ڈبا بے یہ ڈبا دیکھیں سامنے گرہا ہے پیچھے سے دکھا دیا کہ ہو سکتا ہے پیچھے سے تو نہیں کسی نے پوش کیا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر دیکھیں پھر دیکھیں پھر دیکھیں یار پھر دیکھیں اس کے اندر موومنٹ ہے اس ہینڈل کے اندر سکیری ہے نا سکیری ابھی دیکھئے گا پھر اوے اوے یار اوے 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 اچھا یہ دیکھیں فوراں گئے ہیں پھر دکھاؤں میں آپ کو میں پھر دکھا آتا ہوں دیکھیں سارا دکھا دیا کوئی نہیں ہے کوئی چیز نہیں پھر دیکھئے گا یہ پھر دیکھئے گا اچھا دیکھنا آپ نے نوٹس کیا گھرنا ہے کہ جب جیسی کوئی چیز نظر آتی ہے شاید بھئی کتی تیزی سے جاتے ہیں اور اس دوران میں بھاگتے ہوئے کوئی کٹ کوئی ایسی فلک کیمرے کے اندر کوئی ایسی چیز آپ کو ڈوجی کوئی نظر تو نہیں آتی فیل تو نہیں ہوتی مجھے تو نہیں فیل ہوئی اینیویز دیکھئے گا ابھی دیکھئے گا اب یہ دیکھیں یہ کچھ چیز کھڑی نظر آئی ہے یہ فوراں گئے ہیں فوراں گئے ہیں اس روم کے اندر یہ روم علاقے بند ہے انہوں نے کھول کے دیکھا کچھ نہیں ہے واپس پیچ دیکھا یہ دیکھیں اس روم کے اندر کچھ نہیں ہے most likely اس روم کے اندر ہی کوئی جا سکتا تھا دیکھئے گا یہ دیکھا آپ نے یہ دیکھیں ابھی پھر دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر دیکھئے گا میں آپ کو پھر دیکھاتا ہوں اور یہاں پہ میں پاوز کرتا ہوں اچھا یہ دیکھیں ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے ایک تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دیکھیں جیسے یہ ایک لائن ہے پتہ نہیں کس چیز کی لائن ہے یہ throughout continuity میں آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں عام کی شیپ ہے عام کی طرح جیسے عام ہو آپ کا بازو ہو اس طرح کی کوئی شیپ ہے لیکن یہ بھی transparent نظر آ رہی ہے لیکن بال جو ہیں اس کے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی فیزیکل واقعی exist کرتے ہیں بال لیکن یہ جو نیچے والا سارا چیز ہے یہ لگ رہا ہے جیسے یہ transparency ہے صرف ایک image سا بنا ہوا ہے اور باقی عجیب سی ہے اور دیکھیں اور یہ فیزیکل فارم میں مجھے نہیں لگ رہی اور اچھا اچھا سی جے ہی نہیں ہے سی جے ہی میں نے اس کو بڑا دیکھا ہے سی جے ہی مجھے نہیں لگا سی جے ہی نہیں ہو سکتا کمپیٹر جنریٹیڈ image نہیں ہے یہ یہ دیکھیں اگر ہے تو یہ کون ہے یہ کیا ہے واقعی مخلوق اس اس روپ میں دلھن کی شکل میں دلھن کی کپڑوں میں آگئی ہے دلھن کی کپڑوں میں آگئی ہے اچھا اس چیز کو فیک تو آپ تب ہی ثابت کر سکتے ہیں کہ یا تو یہ اگر کسی نے خود پہنے ہوئے ہیں کپڑے اگر خود پہنے ہوئے ہیں کوئی ان کا کوئی اپنا بندہ ہے اور اس نے اس طرح کا دلھن کا لباس پہنے ہوئے تو وہ جتنی جلدی خورم بھائی نے رییکٹ کیا ہے وہ گئے ہیں وہ کہاں غائب کہاں ہو گیا ہے خورم بھائی سوری کہہ رہا ہوں شاہد بھائی اگر میں نے پہلے بھی خورم کہایا تو سوری شاہد بھائی تو شاہد بھائی جتنی جلدی سے انہوں نے رییکٹ کیا ہے جتنی جلدی سے وہ گئے ہیں اس دوران کوئی کٹ وغیرہ کوئی فلک وغیرہ بھی نہیں نظر آیا تو یہ کیسے پوسیبل ہوا کہ وہ غائب ہو گیا اور پھر اس کے اندر یہ جو چیز میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ یہ ٹرانسپیرنس آئی ہے جو نظر آ رہا ہے یہ یہ کیا ہے اس سے ان ساری چیزوں سے یہی پروف ہوتا ہے کہ یہ واقعی کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس طرح کی طاقت رکھتی ہے جو اس طرح نظر آ رہی ہے اور یہ جو نظر آ رہی ہے یہ فیزیکل فارم میں نہیں ہے کیونکہ غلط تو غلط تو ثابت آپ اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر کوئی ایسی چیز آئے کوئی کیمرے کے اندر کوئی ایسی ڈوجی چیز نظر آئے تب ہی آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں یا پھر کوئی سی جی اگر کسی نے کمپیٹر جنریٹری میچ لگا دیا ہے تو وہ تو بڑا ہے بڑی جلدی پکڑا جاتا ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے پکڑنا اس کو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن یہ سی جی ہی نہیں ہے اور باقی چیز جو رہ گئی وہ یہی ہے کہ اب کیمرے کے اندر کوئی فلک نہیں ہے کوئی کٹ نہیں ہے تو پھر ذہن تو یہی کہتا کہ یار اس کو چیز کو مانا جائے کہ ہو سکتا ہے یہ واقعی کوئی ایسی مخلوق ہے اگر آگے دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ کس طرح سے یہ چیز لیا ہے پھر یہ دیکھیں بلار ہوا ہے ہاں واقعی کیسے وہ گرہ ہے اب یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ بھی تو یہاں پر کوئی مخلوق ہے نا کوئی existence ہے نا اس کی جو وہ کر رہی ہے تو جو اس چیز کے اندر اس شکل میں آ رہی ہے تو وہ definitely کوئی نا کوئی ہے یہاں پر اور وہ واقعی کوئی مخلوق ہے یہ دیکھیں گا یہ کیسے ہلتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ clear ایسی لگ رہا ہے جیسے اس کو کوئی کسی نے پکڑنے کی کوشش کی ہے اس کو پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کی ہے اندر سے بھی دکھا دیا کچھ نہیں ہے کوئی چیز باندھ کے تو آپ ایک اس direction میں ہلا سکتے ہیں لیکن یہ ایسے لگا جیسے اس کو کوئی پکڑ کے ہاتھ ڈال کے اٹھانے لگا ہے لیکن وہ ہاتھ نظر نہیں آ رہا ابھی دوبارہ دیکھئے گا شاید پھر نظر آئے یہ یہ وائر ہے میرے خیال میں یہ گری ہے اور یہ دیکھیں کتنی سپیڈ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنی سپیڈ سے گولی کی سپیڈ سے یہ دیکھیں یہ پہلے ہل رہی ہے اور پھر یہ یار اتنی سپیڈ سے بلٹ کی طرح ادھر گئی ہے ویری 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 سٹرینج یار اچھا یہ تھا جی کلپ آپ کے سامنے اچھا یہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد ایم کائنڈ آف شور کے جس طرح کی وہ مخلوق نظر آئی ہے وہ جنمن ہو سکتی ہے کیونکہ ذہن نہیں مانتا نا بندہ ہے بندہ ہے بندے نے خود دیکھا نہیں ہوتا بندے کو اس طرح کی کچھ چیز اس نے ایکسپیرینس نہیں کی ہوتی تو وہ دل اور دماغ نہیں مانتا کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اس طرح سے مخلوق جو ہے وہ کسی دولن کے روپ میں دولن کی شکل میں سامنے آ جائے لیکن جب اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی انیلائز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یار اس کے اندر کو کیونکہ اگر کوئی اپنا بندہ ڈالنا ہے اس نے اس طرح کا ایکٹ کرنا ہے تو آپ کو کیمرامین کو تھوڑا بہت تھوڑا سا کوئی پلے کرنا پڑے گا کیمرے کے ساتھ یا تو وہاں پہ جا کے دکھانے میں پاوز لینا پڑے گا یا کیمرہ آگے پیچھے کرنا پڑے گا یا پھر کیمرے کے اندر کوئی ویڈیو کے اندر کوئی کٹ آئے گا یا کوئی فلک آئے گا کوئی ایسی ڈوجی چیز کوئی ایسی شفٹی چیز آپ کو کرنی پڑے گی لیکن جب آپ کو ایسی چیز کوئی بھی نظر نہیں آ رہی کیمرامین کا انٹینٹ بڑا اچھا نظر آ رہا ہے کو وہ فوراں دکھانا چاہ رہا ہے ہر چیز اس کو کلیر کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یار یہ جو چیز نظر آئی ہے یہ واقعی یہ جنون تھی تو مجھے تو یہ جنون نہیں لگی اگر یہ جنون ہے تو پھر اس کا مطلب وہ جو شہری بھائی کے ویڈیو کے اندر ان کی اپیسوڈ کے اندر کوئی چیز نظر آئی تھی جس کا بڑا شور مچا ہوا تھا تو ہو سکتا وہ بھی جنون ہو اب ہم تو اس لوکیشن پہ یا اس جگہ پہ تو نہیں ہیں لیکن اس شہری بھائی کی ویڈیو کے اگر میں بات کروں تو اس کو میں نے چونکہ دیکھا نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو زیادہ اس کے پر بات نہیں کر سکتا اگر اس کو اینلائز کرتا تو میں اس کو اینلائز اسی طرح سے کرتا میں اس کو دیکھتا کہ جب وہ چیز کوئی مخلوق نظر آئی ہے تو کیمرہ کہاں تھا کیمرہ من کی انٹینٹ کیا تھی اور پھر اس سے ریلیٹیڈ پیرا نورمل ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں تو وہ کیسی ہوئی ہیں کتنی ہوئی ہیں اور کس طرح سے ہوئی ہیں تو یہ ساری چیزیں ساری کولیکٹیولی آپ پورے کانٹیکس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو بھی رہا آپ کو چیزیں پتا چلتی ہیں اور اس کے لئے اس طرح میں نے ایک ویڈیو ریویو کی تھی بیس مارچ پتہ نہیں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ٹونٹی ٹو میں یا ٹونٹی ٹونٹی تری میں میں نے کی تھی وہ کیا ہے سجاد بھائی کی میں اس کا لنک جو ہے نا اس ریویو کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا اور آپ کو ایک سکرین شوٹ بھی دکھا دیتا ہوں اس کا تھم لیل بھی دکھا دیتا ہوں تو کہ آپ کو پتا چل جائے بارال وہ بیس مارچ کی کوئی ویڈیو تھی پچھلے سال یا پھر اس سے پچھلے سال کی تھی اس کے اندر ایک مخلوق نظر آئی تھی اسی طرح ایک بہت قریب سے کیمرے کے اندر نظر آئی تھی وہ دلہن کے روح کے اندر دلہن کا جوڑا جیسے پہنا ہو اس کو میں نے یہ انیلائز کر کے اس کے کنکلوڈ اس طرح سے کیا تھا مجھے میں نے کہا تھا کہ یہ ایسا پوسیبل نہیں ہے اور یہ یہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی اپنا بندہ ہو یا اپنا بندہ نہیں تو کوئی وہاں پہ جنہوں نے ان کو بلایا تھا تو شاید ان میں سے کوئی ہو ان کو ڈرانے کے لیے انہیں اس نے ایسا کیا ہو لیکن شاہد بھائی کے یہ والی ویڈیو دیکھ کے ہم پریٹی مچ آئی کین کنکلوڈ کے یہ جو اس ویڈیو کے اندر سجاد بھائی کو نظر آئی تھی وہ مخلوق تو ہو سکتا وہ بھی جنون ایک لڑکی کے روپ کے اندر دلہن کے روپ کے اندر وہ جنون وہ بھی ہو سکتی ہے اس کو میں نے اس وقت جنون یا پھر میں ہنڈر پرسن کنوکشن کے ساتھ کیوں نہیں اس کو کنکلوڈ کر پایا تھا وہ اس کی ریزن یہی تھی کہ چونکہ وہ ایکسپریس ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں ان کو ایک رو ویڈیو دے دیتے ہیں جس کے اندر جو ایکسپریس ٹی وی والے ہیں اس کو سکویز کرنے کے لیے اس کو شورٹ بنانے کے لیے ایک تھرٹی منٹس کا کی اپیسوڈ بنانے کے لیے اس کو کٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں غائب کر دیتے ہیں کارٹ دیتے ہیں تو اس کا پورا کانٹیکس آپ کو سمجھ نہیں آتا پھر کیمرے کی دو تین کیمرو کے اندر سوچنگ ہوتی ہے وہ ایک پورا ایک پروگرام ایک شو بنانے کے لیے تو اس کی وجہ سے وہ چیزیں تھوڑی سی ڈاؤٹ فول ہو جاتی ہیں لیکن اگر میرے خیال میں اگر ان کی اس وقت کی ایک جنون رو ویڈیو دیکھی جاتی جس طرح سے یہ یوٹیوب کے اوپر ڈالتے ہیں یہ لوگ تو اگر ان کو اس طرح سے دیکھا جاتا تو میرے خیال میں وہ بھی اس کو ہم کنکلوڈ کر سکتے تھے کہ وہ بھی شاید جنون مخلوق ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی ہم انیلائز کرتے ہیں اصل میں تو ہم نے موسیلی لوگوں میں سے کسی نے بھی اپنی آنکھوں سے کوئی جنات تو دیکھے نہیں ہوتے ہم انھی ویڈیو سے ہی ٹیکنیکلی اس کو انیلائز کر کے ہی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ واقعی ہو سکتی ہے کوئی جنون چیز ہو سکتی ہے ہم نے خود تو دیکھی نہیں ہے یا پھر پیرا نورمل ایکٹیوٹیز یا پالٹرگائز ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو اس کے کانٹیکس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو شاید ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ کوئی مخلوق ہے لیکن اس طرح سے کوئی فیزیکل فارم کی اندر جب کوئی بلکلی کلیر آ جاتی ہے تو وہ تھوڑا سازم کرنا اس کو ڈائجسٹ کرنا ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے لیکن یہ تو بندہ وہی بتا سکتا ہے جو خود وہاں پہ ہے تو یہ تو اسی کو پتا ہو گیا لیکن بارال میں مجھے اس پہ کومنٹ کر سکتا ہوں جو میں نے استجاد بھائی کے ویڈیو کو ریویو کیا تھا میں نے دیکھی بھی تھی وہ شاید وہ بھی جنون تھی اس کو میں اپنے ان ورڈز کو میں واپس لیتا ہوں اس میں میں اگین کہوں گا کہ اس کی بیسز جو میں نے کنکلوڈ کیا تھا وہ یہی تھی کہ چونکہ وہ اس کے اندر کٹس بہت ہوتے ہیں وہ ایکسپریس ٹی وی والوں نے ڈال لے ہوتے ہیں تو کیمرہ سوچنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے چیزیں اتنی کلیر نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی کٹ نہیں تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا ٹیکنیکلی آپ کو بزایا تو وہ مجھے تو یہ شاہد بھائی والا بلکل جنون لگا اور یہ میں ذہنی طور پر میں اس چیز کا مطلب اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ یہ واقعی اس طرح مخلوقات جو ہیں وہ واقعی اس طرح سے نظر آ جاتی ہیں لیکن جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھایا اس کو تو پاتا ہے اور بہرحال اس کے اوپر باقی شاہی شیری بھائی کی جو ویڈیو تھی وہ میں نے نہیں دیکھی میں دیکھوں گا تو اس کے اوپر بھی کومنٹ کروں گا لیکن جب میں نہیں دیکھی تو اس لیے اس کو میں نہیں کروں گا لیکن اسی بات کو آپ کی باتوں کو ہی لے کے میں نے کنکلوڈ کیا کہ ہو سکتا ہے اس میں بھی وہ جنون ہو یہ تھا میرا اس ویڈیو اس کلپ کے بارے میں میرا اوپینین آپ اپنا اوپینین ضرور دیجئے گا اور آئندہ کبھی پھر ایک مہینے بعد شاید دو مہینے بعد یا شاید دو ہفتے بعد آپ سے ملاقات ہوگی امید ہے جلدی ہوگی اور مجھے اجازت دیں دو امیاد رکھیں ٹیک کر اللہ حافظ